بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاور کا بہت مشہور اور بہت پرانا جو ہے کالیج ہے اور وہاں پر جا کر ہم اپنے پیارے دوستے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی اس بارے میں معلومات لیں گے کہ یہ کالیج کب بنا اور اس کی کیا خصوصیت ہے یہاں پر کان کان سے لڑکے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں کا ہاسٹل کا کیا نظام ہے اور پڑھائی کا کیا حساب کتاب ہے ہم آپ کو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیں گے تو آپ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور آئیں گائز ہم آپ چلتے ہیں اپنے پیارے دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ جو ہمارا دوست ہے وہ بہت قابل ہے لڑکا اور اس کی جو ہے ٹاپ لسٹ میں نام بھی آ چکا ہے گورنمنٹ کالیج کے اور وہ جو ہے خود یہاں پشاور کا رہائشی نہیں ہے کہیں دوسری جگہ پر آ کے یہاں پر مقیم ہے اور یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے آئیں ہم اپنے پیارے دوست سے بات کرتے ہیں اور ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں السلام علیکم کیا علی بھائی ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے آپ ہمیں سب سے پہلے اپنا نام اور اپنی والد کا نام اور اپنی جگہ کا جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس بارے میں کوئی معلومات دیں میرا نام غلام دستگیر ہے میرے والد کا نام خوشدل خانے میں جنوبی وزیرستانی جنسی سے تعلق رکھتا ہوں دستگیر بھائی آپ سے ہمیں اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں گے کہ یہ گورنمنٹ کالیج جو پشاور جس کا بہت زیادہ نام ہے تقریبا پشاور میں جو اسلامیہ کالیج ہے وہ پہلے نمبر پر رہ چکا ہے اور گورنمنٹ کالیج جو ہے یہ تقریبا دوسرے نمبر پر پشاور کے ٹاپ کالیج ہے یہاں کالیج میں آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا کہ میں دور جاؤں گا اور پڑھوں گا اپنے شہر میں بھی تو آپ کے کالیجز وغیرہ ہوں گے تو آپ نے وہاں پر تعلیم حاصل لیں کی اور آپ خصوصی تعلیم حاصل کرنے کے لئے پشاور آئے اور آپ نے اس کالیج کو منتخب کیا جی بلکل گورنمنٹ کالیج پشاور جو ہے یہ خیبر خطنخواہ کے ٹاپ اداروں میں شمار کیا جاتا ہے اس کو اسلامیہ کالیج جو بلکل تھوڑا سا اچھا ہے گورنمنٹ کالیج سے لیکن آج کل ہے برابری ہے مقابلہ چل رہا ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سا تھا کہ اسلامیہ کالیج اچھا ہے یا گورنمنٹ کالیج چل رہا ہے کیونکہ آج کل بلکل برابری چل رہی ہے مقابلہ بڑا مطلب ٹف ہو گیا ہے ویسے بھی پاکستان میں ایڈوکیشن بہت اچھی آج کل جو فیلڈ بہت اچھی ہو گئی ہے باقی میں یہاں اس لئے آیا ہوں میں نے پہلے بھی نام سنا تھا میں پہلے سے پہلے پانچ ساری اسلامباد میں پڑھا ہوں علی ٹرسٹ کالیج اسلامباد میں تو میں نے وہاں بھی نام سنا تھا جی سی پی شاور کا اور پھر جب میں داخلے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے اسلامیہ کالیج میں میرے ایڈمیشن ہو چکا تھا یہاں بھی ہوا دو تین کالیجز ہو رہے ہیں جو بہت اچھے کالیجز ہیں لیکن گورنمنٹ کالیجو ہے میں نے یہ ہے کہ یہ ایک تو سرکاری ہے یہاں خرچہ مطلب ایکس پینسز زیادہ نہیں ہوتے ہاسٹل بھی اچھے مطلب زیادہ پیسے نہیں لیتے یہاں باقی یہاں کالیٹی جو جو کیشن کی کالیٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے ٹیچرز بہت سنسیئرے بہت اچھے ماحول ہیں پھر سٹوڈنٹ بھی بڑے قابل قابل یہ تو بالکل نظر آ رہا ہے نا کہ آپ کی ذہانت کی وجہ سے آپ نے جس حساب سے نمبر لیا آپ اپنے ماسٹ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کتنے ماسٹ لیا تھے جی میٹرک میرے تاؤزنٹ سکسٹی اون مارکس نائیٹی سکس پائنٹ فائی پرسنٹ تو تب ہی تو اس کا یہ راز ہے نا کہ آپ کے ماسٹ بھی جو ہیں وہ اچھے تھے اور آپ نے آگے اپنے فیوچر کے لیے بھی کچھ اچھا ہی سوچنا تھا تو آپ نے اس کالیج کو منتخب کیا ہے تو دستگیر بھائی آپ سے ہم چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں اس کالیج کا تھوڑا سا ریویو دیں اور ہمارے ساتھ چلیں اور ہمیں ذرا اس کالیج کے بارے میں بتائیں ہاں جی تو گائز ہم جو ہیں دستگیر بھائی کے ساتھ کالیج کے بلکل این وست میں آ چکے ہیں یہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہوں گے یا ہمارا کمیسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے یا گورنمنٹ کالیج اور پشاور کا اور ہمارے جو دستگیر بھائی ہیں ہم ان سے تھوڑی معلومات لیتے ہیں کہ اس کالیج کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے بنے ہوئے جی تو کالیج آپ بتائیں گے دستگیر بھائی کہ یہ کالیج کب بنا تھا جی یہ نائنٹین فیفٹی نائن میں بنا تھا تقریبا سکسٹی ٹوئیئرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کالیج کے اچھا تو تقریبا کافی ٹائم اس کو ہو چکے ہیں کافی ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ جب پاکستان بنو نائنٹین فورٹی سوڈی سوڈ میں صرف گیارہ بارہ سال میں یہ بن چکا تھا تو یہ کافی عرصہ ہو چکا ہے اس لیے تو مطلب بھی اتنا آگے ہے کے پی کے میں ٹاپ پہ کہ ایک تو بہت پرانے کالیج کا ایک ٹائم زیادہ ہو جائے تو اس میں مطلب کالیٹیز وغیرہ جو ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے جی جی بالکل یہ تو ایک معنی ہوئی بات ہے نا کہ محنتی آدمی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے جیسے حدیث شریف نے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے تو آپ بھی انہی محنتیوں میں سے ہیں تو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور آپ جو ہیں انشاءاللہ سیکنڈیئر میں بھی آپ کو ٹاپ کریں سیکنڈیئر میں نا آپ جی تو سیکنڈیئر میں بھی انشاءاللہ آپ ٹاپ کریں اللہ کرے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے چینل سے آپ لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس کالیج کے بارے میں جی بالکل گورنمنٹ کالیج کے پی کے کے ایک ایک بہت زبردست ادارہ ہے یہاں کی جو تیچرز مطلب ہر قسم کے ایک یہاں ڈپارٹمنٹس بھی ہے جس فیلڈ میں آپ بی ایس بی کرنا چاہے جس فیلڈ میں آپ کرنا چاہے تقریبا سارے فیلڈز یہاں پر ایپی شابر انیورسٹی کے ساتھ اس کا الہاق ہو چکا ہے اور بہت اچھی کوالیٹی کی ایڈیوکیشن یہاں میسر ہوتی ہے یہاں بہت اچھے ٹیچرز ہیں جو بچے پڑھنا چاہے تو ان کے لئے یہ جگہ سونا ہے جو پڑھنا چاہے تو ان کے لئے یہ جگہ سونا ہے لیکن جو نہیں پڑھتے وہ تو پیر آکسورڈ انیورسٹی میں بہت بہت شکریہ دستگیر بھائی آپ کا تو اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہمارے چینل سے آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں کہ یا سبسکرائب کریں لائک کریں بہت اچھا چینل انفارمیٹیو ویڈیوز ان کے پاس ہوتی ہے مختلف جو ادارے ہیں یا بیلڈنگز ہیں جو بھی ان کے بارے انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ان کو تاکہ زیادہ انفارمیشن بہت بہت شکریہ گائز تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کے اختتام ہوتا ہے ملیں گے آپ سے نیکس ٹوڈیو میں جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ نیکس ٹوڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا شازے بلی نیازی پونڈکی کے جانب سے السلام علیکہ